السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویورز کیسے ہیں آپ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں جی آج میں آپ کے سامنے یہ چکن علو مطر کی مٹی کی ہانڈی میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت مزید کا سالنگ گریوی والا بنتا ہے تو جی میں آپ کو اس کی بتاتی ہوں یہ میرے پاس ہاف کے جی چکن ہے اور میرے ایک میڈیم سائز کا پیاس ہے دو ٹاماتر ہیں اور ایک ادرک کا پیس ہے دس بارہ لیسن کے جویں ہیں ایک پاو مطر ہیں ایک میرے پاس میڈیم سائز کا آلو ہے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ سبز مرچی ہیں دھنیا ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس سرخ مرچ ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہے اور سوکھا دھنیا میں پیس کے ادھر رکھ لیتی ہوں وہ بھی اس میں ایٹ کریں گے تو چلیں جی ویورز میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز اس ریسپ کو سٹارٹ کرتی ہیں تو میں یہ آلو آئل ہے اس کے اندر ایٹ کرتی ہوں ہاف کپ آپ اس میں جتنا مرضی ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ دوسرا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں جی آجاتی ہیں اپنا سالن بنادے کے لیے میں اس میں فلیم کو میں نے اون کیا ہے اچھا جی اب میں آلو آئل ہے اس کے اندر یہ ایٹ کرتی ہوں اور یہ جی میں نے مسالہ پیاز ٹاماٹر لیسن ادھرک میں نے کٹ کر کے رکھا ہوئے اس کو میں ایک مکسی کے اندر بلینڈ کرتی ہوں اس سے پہلے ہم کیا کرتی ہیں اس کے اندر میں چکن ڈالتی ہوں اس کو اچھی طرح سے کلر دیتے ہیں تاکہ چکن کا جو پانی اندر کا ہے وہ سارا خوشک ہو جائے جیسے یہ تیار ہوتے ہیں دوران میں اس کو سپیس لیتی ہوں ایک مکسی کے اندر ڈال یہ دیکھئے میں نے ایک مکسی کے اندر سب کچھ ڈال دیا تھوڑا سباس پانی اٹھی ہے جب تک یہ ہمارا چکن اس میں چکن سے بھون رہے ہیں میں اتنی دیری اس کو بلینڈ کرتی ہوں اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم کھلاتے جائیں گے اچھا جی دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے تاکہ یہ چکن کا سارا پانی ڈرائے ہو اچھا جی ویورز اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کے پاس میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آسکے اور زیادہ سے زیادہ یہ میری ریسیپی اپنے فرنڈز میں شیئر کیجئے ویورز یہ بہت مزے کا یہ گریوی والا سالن بنتا ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے آپ اس کو کھائیں گے تو انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے جیسے میں بنا رہی ہوں اب اس کے اندر میں یہ سرخ مرچ بلیک پیپر نمک اور حلدی یہ اٹھی اس کو مکس اپ کریں گے تاکہ مسالے کے اچھی سی خوشبو آ جائے اسی سٹیچ پہ ایک چمچ میں نے کٹا ہوا سکھا دھنیا ہے یہ ڈالنا اچھا جی آپ نے میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ بڑی ہی مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی سالن تھوڑا سا اس کے اندر مسالہ بھون گیا میں اسی سٹیچ پہ اس کے اندر یہ جو مسالہ ہے میں نے مکسی میں ڈال کے بلینڈ کیا یہ ڈالوں گی اس کے اندر یہ گیا اس کو تیز فلیم پہ اچھی طرح سے یہ جو اس کے اندر پانی ہے یہ خوش کرنا ہے اس کے اوپر آئل آجے گا تو اس کے بعد ہم یہ سبزیاں مٹر آلو یہ اس میں ڈالیں گے یہ جب سالن تیار ہو جاتا ہے تو اب یہ کین مانے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اس کا بڑا ہی مزہ آتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اوپر تریہ آگئی ہے آئل اوپر آ چکا ہے تین چار منٹ کے لیے میں نے تیز فلیم پہ اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھے طرح سے آئل آجے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبوہ آ رہی ہے بے حد مزے کی خوشبوہ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر آئل آگیا ہے تو اس میں میں یہ مٹر ہے یہ اس میں ڈالوں گی آلو اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے دو منٹ کے لیے اس کی میں بھنائی اچھی اسی کروں گی تاکہ اور آئل اوپر آجے اور اس میں اچھا سا ٹیسٹ آجے یہ سبزی میں اچھا جی مٹی کے برطنوں کے جو ہانڈیوں میں مصالن بناتی ہیں اس کی خاص وجہ یہ آتی ہے کہ اس میں اس برطن کی اتنی پیاری خوشبوہ آتی ہے اور کھانے کا جو ذائقہ ہے نا اصل نکل کے آتی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم گاؤں کا کھانا کھا رہی ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں مٹی کے برطن میں کھانا بنانا اب اس کے اندر اس ٹیج پر میں سبز مرچے یہ اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا آئل آ چکا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کو میں بھونتی جاؤں گی اچھی طرح سے تاکہ مسالے میں نمک مرچ اچھی طرح سے رچ جائے اور ضائقہ لا جواب ہوتا ہے یہ تو دیکھیں آپ کو دیکھنے بھی بہت مزا آرہا ہوگا یقینا اور یہ کھانے میں کیا بنے گا بہت ہی مزے کا آپ انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ یہ ریسیپی کو فالو کریں گے یہ بے حد سوادش کھانا ہے دیسی طریقے سے اور یہ دیسی ہانڈی میں مٹی کی ہانڈی میں تو سوادھی کھانا یہ بلکل تیار ہوگا انشاءاللہ سے سوادش کھانا ہے